حدیث حدیث اسلام ایک صفحہ کے پوری روایت پوری امانت کے ساتھ پیش کر دی گئی حضرت برائیت نے حضی فرماتے ہیں کہ ایک انساری کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کے جنادے میں پہنچے ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی وہ جو بغلی قبر ہوتی ہے بغلی وہ نہیں بنائی گئی تھی ہم لوگ قبر کے پاس پہنچ گئے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا قبر تیار ہو گئی میں نے نہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بنانی باقی ہے فجالہ سا رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے دیکھا تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے کان نمہ علیہ روسنا افطر گویا کہ ہمارے سروں کو پر چڑیاں بیٹھ گئے ہوئے آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل سویچ آف نہیں کرتا وہاں بھی بات کرتے رہتا ہے اتنا سنگدل اتنا بدماش ہو گیا ہے یہاں صحابہ اکرام کو دیکھئے کان نمہ علیہ روسنا افطر اتنے سنجیدہ ہیں ایسے ایسے آدمی کر رہا ہو اس کا مطلب بہت گہری سوچ میں قبر کو دیکھا کیسے ہوتی ہے قبر کیسے ہوتی بولو اگر کھڑا کر دو ایسے ایسے نا ایسے مستطیلی شکل میں کھڑا کر دو کسی لگے گی دروازہ ہے نا دروازہ ہی کتا ہے یوں کھڑا کر دیجئے یہ قبر ایسے ہے مستطیل اس کو ایسے کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ابھی آج بھی جو اندر گیا ہے اس دروازے سے داخل ہو کر ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں یہ قبر کو ذرا کھڑا کر اور ایک دروازہ بن جاتی ہے یعنی اس دروازے سے داخل ہو کر کہ ابھی یہ دروازہ بند کر دیا گیا آپ ہی تو بند کرتے اس کو کچھ دروازے میں داخل کرتے تو بند کرتے جا بیٹا اور عجیب بات ہے یہ خود بند کرتے ہیں اور جب وہ منو من مٹی کے دیجے چلا جاتا اور مانگنے لگتے دیجئے بابا بابا دیجئے آپ نے تو ڈھکیل کر کے اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے ارے بھئے آپ نے اس دروازے سے ڈھکیل کر کے ادھر دروازہ بن کر دیا اب مانگ کیا رہے ہو اب دے دو اچھا لہت بنا دی گئی رکھ دیا گیا نبی اکمی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے کوئی خاموش ہے آپ کے ہاتھ میں ایک تنکہ ہے بڑی گہری سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا فرا فرا سو فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ مابو آپ نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ اسے یہ پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اچھا یہی رکے رہیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے حدیث اس طرح وان ای ابی ایوب قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمی صوتا فقال یہود تعذب فی قبوریا رواح البخاری فی کتاب جائے یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کتاب الجنائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم حدیث پر کوئی سے کتاب الجنائیس کے اندر لائے حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا وقد وجبت الشمس اے قد قاربت الشمس والغروب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اچانک آپ نے ایک آواز سنی آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے کیا یہود انتو عذب فی قبوری ہے یہ یہودی لوگ ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یہ حدیث بتا رہی کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے اچھا آگے حدیث چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عذاب قبر سے پناہ مادو آگے فرمایا گیا ویاتی ملکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کیا ہوتا ہے اسودانِ ازرقانِ کالے اور نیلے ہوتے ہیں بہت خوفناک ہوتے ہیں اگر نیک ہے تو بہت اچھے بن کر گیا تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ تو بدبخت لوگوں کیلئے ہیں اب آگے فیجلی صلی اللہ علیہ بیٹھوڑ کر ہمیں کچھ پوچھنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اب ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو فیصلہ کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کا یہ کیا مار پڑ رہی ہے اور کیسے کیا ہو رہا ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ بتانی ہے کیا مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے آمال کے اعتبار سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے جی کسی کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو سو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے جا اب قیامت تک تیرے اوپر عذاب ہونے والا نہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو جلدی لے آ تو گویا کہ قبر کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہیں مختلف قسم وردہ سب کے لئے یکسا عذاب قبر نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھی ہے اٹھاتے اے بیٹھ اٹھ کر سویا پڑے اٹھ فیجلسانی بٹھاتے ہو اس کو اٹھ کر بیٹھ ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں پہلا سوال من رب تیر رب کون ہے ربی اللہ اور اگر کافیر ہیں تو ہاں آدمی ہاں ہاں مجھے معلوم نہیں یہاں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے مجھے پیدا کیا پتہ نہیں کن کن کو پوچھتا رہا کن کن کے آسدانوں کے سر سر پھوڑتا رہا اب وہاں کیا جواب دے گا اس نے تو اس کی پرستش ہی نہیں کہ اس نے آقا کو پہچانا ہی نہیں کتنے بدبخت ہیں لوگ کہ پوری حیات گزر جاتی ہے وہ اپنے حقیقی مالک کو خالق کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کس نے ہم کو بھیجا کس کام سے بھیجا یہ کتنی بڑی بدوقتی ہے انسان کا پوچھتے ہیں اگر اچھا ہے تیسرا سوال دیکھو بڑا پیارا ہے یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا ہے کون ہے نہیں ہے کیا ہے اب جواب دیا جا رہا ہے وہ جواب دیا ہوا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جاتا ہے مردہ نبی کو دیکھتا ہے غلط بات ہے اس لیے کہ جواب میں ہوا ہے اور عربی کا ایک معمولی طالبی میں جانتا ہے کہ ہوا کی ضمیر غائب کے لیے آتی ہے سوال ہے ہوا سے جواب ذالی کا سے ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس پہشارہ قریب ہے اور ذالی کا اس پہشارہ بہید ہے جب کہا کہ یہ کیا ہے تو بولنا چاہیے ذالی کا سلام لیکن کہا جا ہوا رسول اللہ یعنی ضمیر غائب لائی جا رہے ہیں اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہتے ہیں دکھائی نہیں جاتے ہیں جواب دیکھو ہوا رسول اللہ ناگدہ علیہ رسول اللہ اور اس کے بعد تینوں جوابات جب دے لیتا ہے کہتے ہیں نم کنومت العروس دلن کی طرح ہو جا آپ دیکھتا رہے تھا اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت کی ہوایں ہیں وغیرہ وغیرہ سب دکھا دیا اور اگر بدبخت ہے تو دے مار دے مار اور جیسے جیسے اس کے عامال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی دھولائی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی پٹائی ہوتی ہے کسی کو کچھ عذاب دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک حدیث کے اندر ہے لہذا یہ کہنا کہ مسلسل عذاب ہے یا نہیں ہے یہ سوالی سرے سے غلط ہے یہ پوچھئے کہ عذاب کی قیفیت کیا ہے بعض لوگوں کے ساتھ فوراں معاملہ تاہ ہو جاتا ہے قیامت تک پھر ان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا بعض لوگوں پر مسلسل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تمام حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالوں کے جوابات تُو نے کیسے حل کیے کیسے معلوم ہے فَيْقُول قَرَا تُو کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے میرا تعلق تھا میں قرآن پڑھتا رہا کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے بسم اللہ سے لے کر کہ سورہ و الناس تک کبھی ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھاؤ آج جتنی گمراہیاں ہیں لوگوں کے درمیان وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے کم سے کم ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کو تو پڑھاؤ یہ آدمی بولنا ہے میں نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب معلوم کیا ہے فَيْقُلْ قَرَا تُو کتاب اللہ فَآمَنْ تُو بھی وَصَّدَّقْتُ اس کی تصدیق فرمائی اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھئے ابھی میں نے بتایا نہیں فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کرنا ہے